جب ہر کہیں جان لیوہ خطرہ من رہا ہو تو اس سے بچنے کے لیے کسی مارشل آرٹس ماسٹر جیسی رفتار، اردی اور فائٹنگ سکلز کی ضرورت ہوتی ہے میڈل ایسٹ کے اومانی ڈیزرٹ میں ٹیمپریچر فورٹی نائن ڈگریز تک پہنچ سکتا ہے اور یہاں خوراک پانے کے ذریعے بہت کم ہی ہوتے ہیں اور یہاں پر جرڈ رہتا ہے ناک سے پونچ تک اس کی لمبائی قریب تیس سینٹی میٹر اور وزن صرف ستاون گرام ہوتا ہے لیکن یہ اس گرم جگہ کے حساب سے بہت خوبی ڈھلا ہوا ہے سنگنے اور سننے کی اپنی زبردست کشمتہ کے بل پر یہ رات میں بھی اپنا کھانا ڈھون سکتا ہے اس جرڈ کو اپنی فیملی کا پیٹ بھرنا ہے یہ زمین میں ایک میٹر سے زیادہ گہرائی پر رہتا ہے اور اس کی فیمیل پانچ بچوں کی نگرانی کر رہی ہے جو سو رہے ہیں انہیں اپنا پیٹ خود بھرنے لائق ہونے میں ابھی چار ہفتے لگیں گے جرڈ کے قریب ایک چوتھائی بچے زندہ نہیں بچ پاتے اس میل کو انہیں زندہ رکھنے کے لیے ریگستان میں رات میں پیش آنے والے خطروں کا سامنا کرنا ہوگا اور یہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی جیو سے بھیڑ جائیں گے چاہے وہ خطرناک ہونڈ وائپر ہی کیوں نہ ہو یہ اپنی سپیڈ اور پھورتی کے بل پر وائپر کے زہریلے فینگز کی جکڑ سے چھوٹ جاتا ہے لیکن اس میل کو آج رات صرف یہی جان لیوا خطرہ نہیں چھیلنا تھا یہ چھائے میں بی جی کٹھے کر رہا ہے تب ہی اسے خطرے کا احساس ہوتا ہے اس کا اپونین بھی ایک جرڈ ہی ہے جو اس کے بچوں کے موں سے کھانا چھوٹانے آیا ہے کسی گھائل جرڈ کے لیے زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے اس لیے دونوں ہی فائٹر پوری طاقت لگا دیتے بچوں والا یہ جرڈ اپنی پچھلی ٹانگوں کی لمبی ہڈیوں اور بڑی مسلز کا استعمال کر کے اپنے دشمن پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے کسپیٹھیا اس کی پونچ پر کاٹتا ہے اس کے تیز دانت اتنا نقصان پہنچاتے ہیں کہ میل کی پکڑ چھوٹ جاتی ہے لیکن ایسکیپ آرٹسٹ پھر حملہ کرتا ہے شولین فائٹرز کی طرح یہ بیچ ہوا میں ٹکڑا دیں جرڈ اپنی باڈی کی لمبائی سے ڈھائی گناہ سے بھی زیادہ ہوجائی تک کوٹ سکتے ہیں یہ کچھ یوں ہوا جیسے ایک پوائنٹ آٹھ میٹر کا کوئی انسان ساڑھے چار میٹر کی اونچائی تک اچھل جائے ووشو سٹائل کیک سے بچوں والا میل اچھل جاتا ہے لیکن کسی ایکرو بیٹ کی طرح یہ اپنے چاروں پیروں پر لینڈ کرتا ہے یہ خود کو سنبھال کر پوری طاقت سے گھسپیٹھیے کو چت کر دیتا ہے اور اس پر چڑ بیٹتا ہے اس کے اپوننٹ کو اپنی ہار کا اندازہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک ٹہنی کے نیچے چھپ جاتا ہے اس قلاباز ایسکیپ آرٹسٹ نے اپنے رائیول کو اس کی اوقات دکھا دی ہے اور اپنی فیملی کی خوراک بھی ہار سے نہیں جانے دی موسیقی